بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن جب کمپنی میں کام کرنے والی ملازمین دفتر پہنچے تو دفتر کے باہر ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ آج آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بننے والا شخص مر چکا ہے اس کے آخری دیدار کے لیے سب ہال میں جمع ہو جائے جو بھی اس خبر کو پڑھتا اس کے اندر بھی جستجو کی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ فوراں پتا چلے کہ کون تھا وہ شخص جو میری کامیابی میں رکاوٹ بن رہا تھا یہی جاننے کے لیے سب ہال کی جانب جانے لگیں جہاں پر اس شخص کا جنازہ رکھا ہوا تھا جب تمام ملازمین ہال میں جمع ہو گئے تو سب کو ایک لائن میں کڑا کر دیا گیا اور ہر کوئی باری باری جنازے کے قریب جاتا اور جنازے میں میت کو دیکھنے کے لیے اپنا سر آگے بڑھا تھا جنازے کے اندر موجود میت کو ہر کوئی دیکھ کر چونک جاتا پتا ہے کیوں؟ کیونکہ جنازے میں میت نہیں بلکہ ایک آئینہ رکھا ہوا تھا ہر شخص اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اور آئینے کے نیچے لگے ہوئے نوٹ کو پڑھ کر چونک جاتا اور نوٹ کچھ یوں تھا کہ صرف ایک شخص آپ کو کامیابی سے روک رہا تھا اور وہ آپ خود ہیں صرف ایک شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں اپنی محدود کرنے والی سوچوں کو بدل کر کامیابی کی منزلیں تیہ کرتے جائیں صرف آپ ہی اپنی زندگی میں خوشی لاسکتے ہیں صرف آپ ہی اپنی زندگی میں کامیابی کے منازل کو تیہ کر سکتے ہیں صرف آپ ہی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں آپ کے زندگی کو نہ مال نہ گھر نہ کام نہ دنیا اور نہ دنیا میں موجود چیزیں بدل سکتی ہیں بلکہ آپ خود ہی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو کامیابی سے صرف اس کی کوتاہی اس کی سستی اور اس کی محدود سوچ ہی روک سکتی ہے جس کا ذمہ دار انسان خود ہے لیکن اگر یہی انسان کوشش کرے محنت کرے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے انجام دے دنیا کی پروہ کیے بغیر اپنی کوشش اور محنت جاری رکھے اس انسان کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ اور انسان کو جو ملتا ہے اس کی کوشش اور اس کے محنت کے بدلے میں ہی ملتا ہے اور انسان کی کوشش اور محنت کبھی رائے گان نہیں جاتی اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ